لکا کی انجید اور اس کا پندر ہمارا پشل جمعے ہم نے چند ایک باتوں پر گوھر کیا تھا پندر میں چپٹر کے ہی ایک تفصیل کو ہم نے اپنے سامنے رکھا اور ہم نے اس کی پر بات کی لیکن صرف وہاں تک اگر محدود رہے تو بات مکمل نہیں ہو ہماری کوشش یہ ہے کہ آج ہم اس بار کو مکمل کریں پندر ہوا چپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا آپ میرے ساتھ نکالیے لکا پندر ہوا بات اور اس کی پچیسویں آیت سے لے کر باپ کے آخر تک کمپڑے گے لفظوں پر گوھر کیجئے گا پچیسویں آیت سے لیکن اس کا بڑا بیٹا خیت میں تھا جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے اس نے اسے کہا تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا زبا کرایا ہے کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا دیکھ اتنے برسوں سے میں نے تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم دوری نہیں کی مگر مجھے تو تُو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی منا تھا لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال مطا قسبیوں میں اڑا دیا تو اس کے لیے تُو نے پلا ہوا پچڑا زبا کرایا اس نے اسے کہا کہ بیٹا تُو تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے لیکن خوشی منانا اور شاد مان ہونا مناسب تھا کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا کھویا ہوا تھا آپ ملا ہے خداون کے پاک کلام کے بڑے سنیں اور سمجھ جانے کو اس کی خاص پر کرتا آمین آئیے کچھ پل کے لیے مکنی آنکھوں کو بند کریں خداون کا روح جو یہاں پر موجود ہے خداون کے روح کو موقع دیں اوہ زندہ آسمانی باہر پیسو جی دل کی گہرائیوں سے خداون ہم آپ کی شک و گزاری کرتے ہیں آپ کے لوگ آپ کی چرگاہ کی بھیڑے ہیں جو بھوکی اور بیاسی خداون آپ کے حضور میں آئی ہیں کہ خداون آپ کی بھیڑے آپ کے بیٹے آپ کی بیٹیاں یہ جانتے ہیں کہ خداون یسو جی آپ کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ ہے خداون یسو جی آپ ہی ہو جو ہمارے دل کے حالات سے ہماری سوچوں سے ہمارے خیالوں سے واقف ہو خداون اپنے بچوں سے بات کیجئے ہم سے ہم کلام ہوئی ہے خداون یسو جی ہم اپنے آپ کو ہر دنیاوی سوچ سے ہر خیال سے خالی کرتے ہیں منت کرتے ہیں ہماری راہ نمائی کیجئے ہمارے اندر سے سخت دل کو نکال باہر کیجئے اور دلِ گوشتین پیدا کیجئے ایک نئی روح پھونک دیجئے خدا ونیسو جی اپنے بچوں کو چھوئے خدا ونیسو جی آکرو جی یہاں پر چمش کیجئے اپنے کلام کے سبب سے روحانی مردوں کو زندہ کیجئے چھوئے اپنے بچوں کو چھوئے آج کوئی یہاں سے خالی نہ لوٹے خدا ونیسو جی تلو تازہ کر دیجئے ایک نیا انسان بنا دیجئے اور بڑی برکت دیجئے خدا ونیسو یہ سب کچھ مانتے ہیں مسیحیسو کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں عزیزو اپنے پچھلے لیکچر میں پچھلے سیشن میں ہم نے چند ایک باتوں پر غور کیا تھا یہ پندروہ چپٹر لوکا کی انجیل میں جس کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ تین تمثیلیں بیان کی گئی لیکن یہ تین تمثیلیں نہیں ہیں یہ ایک ہی تمثیل کے تین حصے میں ایک ہی بات کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے جناب مسیح نے پیش کیا پندروہ باپ کا آغاز جہاں سے ہو رہا تھا سوال یہ کیا گیا سوال نہیں بلکہ الزام لگایا گیا یہ گرے گاروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا اور الزام لگانے والے فقی اور فریسی مذہبی لوگ ریلیجیس پیپل جو پاک کلام کو پڑھنے والے پاک کلام پڑھ کر سمجھنے والے اور پھر اس کو پیش کرنے والے یہ دوسروں کو کلام سنانے والے لوگ تھے انہوں نے مسیح پر الزام لگایا یہ گرے گاروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا اس الزام کے جواب میں مسیح یسو نے ایک تمثیل کو تین حصوں میں پیش کیا یہ ایک ہی تمثیل ہے جہاں سے تمثیلی سلسلہ کا آغاز ہوتا ہے وہاں پر لکھا ہے اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہیں مطلب وہاں یہ نہیں لکھا اس نے ان سے تمثیلیں کہیں یہ ایک تمثیل ہے جس کو تین حصوں میں پیش کیا گیا پہلی تمثیل چرواہے کی دوسری تمثیل جس پہ ہم نے اپنے پیشلے لیکچر میں گھول کیا دس سکوں کی تمثیل اور پھر یہ تیسری تمثیل ایک امیر باپ جس کے دو بیٹے تھے ہر تمثیل کے اندر کچھ نہ کچھ کھویا اور جو کھویا پھر اس کو پا لیا لیکن کومن بات یہ ہے جہاں پر کھویا جا رہا ہے جہاں پر اس کھوئی ہوئی چیز کو پھر سے حاصل کیا جا رہا ہے وہاں پر ایک کومن چیز یہ بھی ہے کہ مل جانے کے بعد شکر گزاری کی جاری ہے زیافت کی جاری ہے لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ ٹیسٹومنی شیئر کی جاری ہے ارے دیکھو خدا انہیں کیسا فضل کیا ہم جب اس پندر میں چپٹر پر غور کرتے ہیں تو ہم نے پچھوی دفعہ غور کیا تھا کہ ہم نہ چرواہے کا ذکر کریں گے نہ بھیڑوں کا ذکر ہم نے کئی دفعہ چرواہے اور بھیڑوں کا ذکر پڑا اور سنا ہم نے ان دس سکوں والی اس عورت پر غور کیا اس کے حالات پر غور کیا اسی طرح آج ہم مصرف بیٹے پر نہیں بلکہ کھوئے ہوئے بیٹے پر غور کریں گے مصرف بیٹا جو گھر سے باہر کھو گیا تھا لیکن اسی بیٹے کا ایک بڑا بھائی بھی تھا جو گھر کے اندر کھو گیا تھا ایک کار دے اندر کو اچھے ہاسی یہ باپ کی حضوری میں رہنے والا باپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا شخص تھا ہم اس کے کریکٹر پر غور کریں گے آج اس سے ملنے کی کوشش کریں گے اس کہانی کے اندر واحد یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے سسپنس کو توڑا جس سے ملاقات کے بعد کہانی میں ایک نیا ٹویسٹ آ جاتا ہے اس شخص سے ملاقات ہوئی تو اس سٹوری کے اندر تھرل آ جاتا ہے پچیسویں آیت اس کے کریکٹر کو ہمارے پر واضح کر دیتی ہے یہ جو چھپا ہوا تھا دنیا کے سامنے جس کی تصویری کچھ اور تھی جب ہم پچیسویں آیت میں اس سے ملاقات کرتے ہیں اس کی چہرے کا ایک اور روح ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اے بارہ کوشسی نے بھی چوکوشسی اگر چھوٹا بیٹا دنیا میں کھو گیا تھا تو یہ بڑا بھائی یہ بڑا بیٹا گھر کے اندر کھو گیا تھا پچیسویں آیت سے لے کر باپ کے آخر تک جب ان آیات کا میں مطالعہ کرتا ہوں تین ایسے نکتے ہیں تین ایسی باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ دین پر غور کیجئے سب سے پہلی بات پوزیشن اس کا سٹیٹس اس کا رتبہ دوسری بات پروپلم جہاں پر پوزیشن تھی وہاں پر پروپلم بھی تھا اور تیسری بات پروپوزل اس کو دعوت نامہ دیا گیا اس کو پروپوزل دیا گیا سب سے پہلی بات پہلی بات اس کی پوزیشن یاد رکھئے گا یہ بڑا بھائی ہے شریعت کے اعتبار سے باپ کی جتنی پروپٹی ہے اس پروپٹی کا دبل پورشن اس کا قانونی حق بنتا ہے جو بھی کوئی حصہ ہے اس کا ڈبل پورشن بنے گا اس کو دگنا حصہ ملے گا یہ شریعت کہہ رہی ہے پلوٹے کے حق میں یہ لڑکا لینا رہا ہے یہ سربراہ ہے یہ گھر کا نظام چلا رہا ہے بات کی طرف سے اس کو اختیار کی انگوٹھی دے دی گئی ہے جہاں پر باپ نہیں جاتا وہاں پر یہ بڑا پیٹا جاتا ہے کاروبار کے سارے معاملات یہ بڑا بیٹا دیا کرتا ہے یہ جب آدھا ہے اس کو سلوٹ کرنے والے دس لوگ کھڑے ہیں یہ جب جاتا ہے اس کو سلام کرنے والے دس لوگ موجود ہیں اس کا ایک سٹیٹس ہے اس کی ایک پوزیشن ہے اور اس کا یہ سٹیٹس اس کی یہ پوزیشن اس کے بڑے بیٹے ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس اختیار کی وجہ سے ہے اس ایتھارٹی کی وجہ سے ہے جو باپ نے اس کو دے رکھی ہے ارے یہ ایک غلط فہمی کا شکار تھا لڑکا غلط فہمی یہ تھی اس کو کہ شرط میری وجہ تو میری وجہ تو کاردہ سارا نظام جا رہا ہے اب باتیں ہونوں دیرہ ہو گیا پچیس وی آیت میں جہاں پر ہم پڑتے ہیں وہاں پر لکھا اور اس کا بڑا بیٹا کھیت میں کام کر ہی اس ہارڈ ورکنگ پرسن یہ محنت کشت تھا یہ محنتی تھا یہ مشکت کرنے والا تھا یہ صرف لیٹ لیہر نہیں تھا یہ لیبر بھی تھا یہ بوجھ تھانے والا محنت کرنے والا تھا یہ ریگولر تھا یہ وفادار تھا یہ اپنے بات کا تابعہ دار تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ غلط فہمی کا شکار بھی تھا اس کو یہ لگتا تھا کہ میری محنت کی وجہ سے میری تابعہ داری کی وجہ سے میری کوششوں کی وجہ سے باپ کے گھر کا نظام چل رہا ہے حالانکہ حقیقت ایسی نہیں تھی اور اس کی محنت کی وجہ سے اس کی تابعہ داری یا اس کی ریگولر ہونے کی وجہ سے باپ کا نظام نہیں چل رہا تھا حقیقت تو یہ تھی کہ باپ کی وجہ سے بیٹے کے گھر کا نظام چل رہا تھا یہ جدو جمعیازی پروپٹیاں تھے اوہے بڑھ گیا سر اور اس کی محنت سے پروپٹیاں نہیں بنی اس کو بنا بنایا پلیٹ فارم ملا تھا یہ صرف اس پلیٹ فارم پہ آیا اس نے اختیار کو لیا اب یہ اس بنا بنایا پلیٹ فارم پہ اپنے اس اختیار کا استعمال کر رہا کچھ بھی اس کا نہیں تھا ہر ایک چیز اس کو تیار کر کے سونپ ہی گئی تھی یہ باپ کی محبت اور یہ اس کا فضل اس کے اوپر تھا یہ کسی غلط فینی کا شکار تھا ارے یہ میس انڈرسٹینڈ کر رہا تھا اپنی اس ٹھرگل کو اپنی اس ایفٹ کو اپنی اس چلو جہد کو اس کو یہ لگ رہا تھا کہ میری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے اس کو لگ رہا تھا ایم دا ون جڑا نظام سنبھال رہے ہیں تو نظام چلا رہے ہیں لیکن یہ اس بات سے غافل تھا کہ تیرے اوپر کوئی اور بھی ہے جے پیوہ نے جے پیوہ نے نکی مونڈیرا پتا سی تو انہوں نے وڈے مونڈیری فطردہ بھی پتا سی انہیں جمعین ہے پائی جی ارے ان کو پتا تھا اس کو پتا تھا اے کہہو جے چھوٹا باغی یہ تو وڈہ بھی بغاوت کر سکتا ہے وہ ان کے دل سے ان کی سوچوں سے واقع تھا اس نے پالا ان کو جوان کیا اس کے باوجود باپ نے کہیں پہ بھی نہ تو اپنے بچوں سے اختیار کو واپس لیا کیونکہ باپ اپنی نیچر نہیں بدل رہا بچے وقت کے ساتھ بدل رہے لیکن باپ ایسا ہے کہ باپ نہیں بدلتا ارے اس کی محبت ویسی کی ویسی تھی ایسا ہے باپ اور میں شکر کرتا ہوں کہ ہمارا آسمانی باپ ایسا ہے ارے اس کے بیٹے بیٹیاں وقت کے ساتھ بدل جاتے سوچ بدل جاتی فیلوشپ ویسی نہیں رہتی رفاقت ویسی نہیں رہتی لیکن باپ کی محبت نہیں بدلتی ارے اس کا فضل اس کے بچوں کے اوپر ویسا ہی بنا رہتا جو اختیار جو نین تھے جو برکتے وہ اپنے بچوں کو ادا کر دیتا وہ ایسا مہربان ہے کہ ان کی سوچیں بدلنے سے وہ ان نینتوں ان اختیارات کو واپس نہیں چھینگتا ارے وہ مہربان اور محبت سے بھرا ہوا باپ ہے ایم الاغدازی اس کی جو ترقیہ ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ بہت حدیہ دیتا ہے ارے یہ ریگولر ہے اس کی محنت کی وجہ سے اس کی ترقیہ ہے چونکہ یہ باپ کے ساتھ رہتا ہے اس لیے اس کی ترقیہ ہے چونکہ اس نے گھر پار نہیں چھوڑا اس لیے اس کی ترقیہ ہے اور آج بھی بہت سارے بیٹے اسی غلط فہمی کا شکار ہے لوکہ انہوں لگتا ہے کہ ہرے مٹھیے پر پر چندہ دینگے خدا انہوں نے بہت خوش ہوئے گا بہت ترقیہ ملائے گی دنیا میں شکر گزاری دیا دیکھا چارم چاری راکھ دیلے ارے غلط فہمی کا شکار ہے انہیں لگتا ہے ان چیزوں سے شاید آسمانی باپ بہت خوش ہوتا ہے بہت ترقیہ ملتی ہے ارے یہ حدیہ یہ نظرانے تیری حاضریہ تیری وفاداریہ تیرے گیتوں کا گایا جانا یہ سب کا سب یہ بے سمر اور لاحاصل ہوگا اگر تیرے دل میں تیرے بھائی کے لیے محبت نہیں ہوگی ایمان امید اور محبت ارے یہ دائمی ہے لیکن محبت ان میں افضل ہے وہ اس لیے افضل ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات محبت ہے ارے وہ آپ محبت ہے کوئی بندرہ ایسا ملے ہے جو نہ دعا کریں پائیزی چھے واری بائبل ختم کر لی میں پریز اللہ وڑ خداوند شکر ارے ہم نے اتنا عرصہ اس کانگریگیشن کو دے دیا پریز اللہ وڑ خداوند کا شکر ارے کوئی فائدہ نہیں دس دفعہ بھی بائبل ختم کر لو پاویسی اسی روزہ بھی رکھ لو ارے یہ سب کا سب لاحاصل ہوگا اگر تیرے دل میں تیرے بھائی کیلئے نفرت ہے قدورت ہے رنجشے ہے اگر تیرے اندر معاف کرنے کی روح نہیں ہے یہ سب کا سب لاحاصل ہوگا تیری جگہ جہد تیری کوشش ہے تیری محنت تیری تابعہ داری ارے یہ سب کا سب بے مائنی ہو جائے گا اگر تیرا دل نہ بدلے باب کے ساتھ رہتے ہوئے بھی باب کے کریکٹر اس کی نیچر اس کی فطرت کو دیکھتے ہوئے بھی اگر تُو نے اس کے کریکٹر کو اڈاپٹ نہ کیا یہ سب کا سب بے مائنی ہوگا چونکہ میں اچھا ہوں اس لیے میرے حالات اچھے نے اور نہیں تیرے حالات تیرا روزگار تیرے گھر بار والے یہ سب کچھ اس لیے اچھا ہے کیونکہ تیرا آسمانی باب اچھا ہے ارے اس کا رحم تیرے اوپر ہے جب تُو خدا کی ذات سے دور تھا ارے اس نے تو اپنا فضل تب بھی تُجھ سے دور نہ رکھا وہ تب بھی تُجھ سے بات کرتا رہا وہ تب بھی تُجھ سے کلام کرتا رہا وہ تب بھی تیرے لیے دروازے کھولتا رہا اس کی محبت میں کمی نہ آئی تیرے اردگرد اس لیے سب اچھا ہے کیونکہ تیرا آسمانی باب اچھا ہے اس کا رحم تھا اس کا فضل تھا انہوں پتہ اس لیے دی فطرت آوی یہ وہ ڈم ہلا ہے گہ ہو جا اس کے باوجود باپ کا اختیار اس بیٹے کے پاس اور وہ ہی پوشاک پہنتا اسی ایتھارٹی کے ساتھ ایٹیٹیوٹ کے ساتھ نکلتا نظام میرے ہاتھ چھوے میں جو کمانگا ہوئے گا باپ اس کو دیکھتا رہتا لیکن باپ انتظار کر رہا ہے یہ کب بدلے گا تُسری انتاظہ لاؤ مہرام سام ایس ملنے نو ریخ کے یہ لیڈر ہیں ہم لوگ یہی سمجھتے رہے ہیں کہ کھویا ہوا وہ ہی ہے جنا گرجے نہیں ہوں گا جنا فیلوشپ نہیں رکھتا ارے جو کلام نہیں پڑتا جو دعائیں نہیں کرتا ساندھو لگتا سی کہ کھویا ہوا کی کیٹا گری میں صرف اس طرح کے لوگ ہی ہوتے ہیں خدا مند کا کلام کر رہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ بھی کھویا ہوا ہے جو ان خدا مند کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا دعائیں کرتا اٹھو کچھ اور اس کی پوزیشن تھی اس کا سکیٹرز تھا لیکن اس کے دل کے ساتھ پرابلم تھا بظاہر دیکھنے میں یہ پوزیشن والا بندہ تھا لیکن اندر اس کے باطن میں پرابلم تھا اہلی بات پوزیشن دوسری گل پرابلم پرابلم میں تھوڑا بوتا نہیں سی پائی تھی بڑا تیر پرابلم سی یہ کہانی کا سب سے ڈینجرس کریکٹر تھا سب سے ڈینجرس کریکٹر ہے اور اس کے ساتھ یہی پرابلم تھا اہلو کے ہاتھ سی پہلی بات لیکن یہ اس طرح کا لیڈر تھا جو کسی کے میٹرز میں انٹرفیر نہیں کرتا یہ نہ صرف کسی کے میٹرز میں اپنے فیملی میٹرز کے بھی انٹرفیر نہیں کرتا ایسا لیڈر ڈینجرس لیڈر ہوتا ہے جس کو صرف اپنی فکر ہو اور وہ دوسرے کی پرواہ نہ کرے اس کو پتا تھا اس کا چھوٹا بھائی باپ کے ساتھ مباحثہ کرتا بحث کرتا اپنی پراپٹی اپنے جائدات کا حصہ مانتا انہیں ایک واری نہیں جا کے اپنے نکہ پرانہ نہیں سمجھایا یہ چپ کر کے بیٹھا رہا کہیں میں بھی اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے آرگیومنٹ نہیں کیا اس کلچر میں باپ کے جیتے جی اگر اولاد اٹھ کے جائدات کا حصہ مان لیں تو یہ شرمناک بات سمجھی جاتی تھی کیونکہ جائدات کا بٹوارہ تب ہی کیا جاتا تھا جب باپ وفات پا جاتا تھا لیکن اگر کوئی باپ کے جیتے جی جائدات پراپٹی میں سے حصہ مانگے تو یہ اس باپ کی لامت تھی کہ تُو نے جیتے جی اپنے باپ کو مار دیا تیری نظر میں تیرے باپ کی موجودگی کوئی معنی نہیں رکھتی اس نے اپنے باپ کی انسلٹ کی اے روز کرتا سی جتا کہ اپنے مکان بیچ کے پیسہ آجے کاؤنچی ٹرانسمنٹ نہیں کیتا ہر روز کار دے بیچے اے کت خانو جا پیار ہے ناس اے بڑاییا پیار ہے نیا سر ہر روز وہ اپنے باپ سے لڑتا ہر روز باپ سے باپ سے بط بیزی کرتا مس بہم کرتا اے وڈاپرا ہیڈ آف تا فیملی لیڈر انچارج گھر کا نظام چلانے والا ہی وہاں لیڈر اے اس طرح کے لیڈر اے اس طرح کے لیڈرز ویری ڈیجرس اے کیوں خانوش سی اے دے بیچے اے دے ہی فائدہ سی یہ مفاد پرست لیڈر ہے چنگا ہے چلا جوے اے یہ اپنا حصہ لے گا چلا جائے گا باقی دے سارا میرا ہی ہے نا اے باقی پروپٹی کا کوئی دار داری نہیں بچتا میں ہی میں ہوں چنگا آیا ہو یہ نکل جوے پاہی جی چوک پی کرو چوک پی چنگ ہی جائے تھے اندے مشیر نہیں ہو جی میرا پرا چوک کھیتا رہے چون جانا کری لڑن میں چوک پی اپا تردہ پا لگا ہے ویچنا کس کی یہ اپنے لو انٹیلیجنٹ پڑے ہیں اے ایسا لیڈر خطرناک ہے جو مفاد پرست ہو اے او لیڈرزی جڑا اپنی پروپٹیاں بڑھانا ہے اے اگر کسی کو لیڈرشپ دیکھنی ہے سیکھنی ہے تو مسیح ییسوس سے ملو وہ ایسا لیڈر تھا جڑا پروپٹیاں بڑھانا وہ بندے بڑھانا سی اے وہ لیڈر ایسا تھا جو اپنے ساتھ لیڈر کھڑا کرتا تھا سچا لیڈر وہی ہے جڑا اپنی آسے پروپٹیاں بڑھانا ہے اے لیڈر اپنے ساتھ لیڈر تیار کر لیتا ہے لیڈر کو خوف نہیں ہوتا ہے یہ خوف زدہ تھا جے اے تھے ٹکے آ رہا تے کل نکوش بھی ہو سنگا چنگا نکل جاوے مفاد پرست لیڈر تھا یہ یہ خوف زدہ لیڈر تھا اس کی موجودگی اس کے لیے خوف کا سبب تھی ایسے لیڈر خطرناک ہوتے ہیں جو دوسرے کی موجودگی سے خوف کھاتے ہو یہ لیڈر تھا ان چارج کا ہیڈ تھا بٹ ہی واس سائلٹ اور اس کی خاموشی تو باپ کو بھی چھپتی تھی تیرا حق بنتا ہے تو بول تو بول دا کیوں نہیں پیونو پتہ سیئے تھی نیچر تھی ایلی فطرت دا ہماری جب اس سے ملاقات ہوتی ہے یہ اپنے لو آٹ کے انٹیزی شیفٹ پوری کر کے واپس آڑ دے ہیں بڑی وفاداری سے امامداری سے کام پورا کیا اس نے کھیت کا لگتا کھیت کا تو باوائے دور سے تھی کہ ریپورٹ نہیں پہنچی نہ ریپورٹ پہنچی نہ ڈی جی دی واس پہنچی یہ جو کہا رہا ہے وہ دو پتہ لگے اندر تھی پارٹی چلنٹی پائی جی اور کلاب میں لکھا یہ گسر سے بھار گیا لو آجر لیڈر جنہ کو پرابر داشت نہیں دا گسر نہ پہ جاندہ اس قسم کا لیڈر گسر بڑی خطرناک چیز ہے it's a very dangerous خدا ان کے کلام میں لکھا گسر تو کار گناہ نہ کارا گسر یہ ایک فطری عمل ہے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اپنے گسر ہاں لیکن گسر کے بعد گسر میں کیے گئے ایکٹ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے خدا ان کے کلام کہہ رہا ہے گسر تو یہ فطری عمل ہے انسان کی جبلت میں ہے نہ چلتے ہوئے بھی آپ کو گسہ آ سکتا ہے لیکن اس گسر میں ریقت کیسے کرنا یہ بڑا ضروری ہے گسر میں لڑنا اچھا ہے لیکن کسی دوسرے سے نہیں ارے اپنی ذات سے گسر میں اپنی ذات سے لڑو گے تو دشمن پر غلبہ پالو گے ابلیس پر غلبہ پالو گے جو گسر کے عالم میں بھڑکاتا اور علجاتا ہے لیکن وہ جو گسر کے عالم میں دوسرے سے لڑتا ہے وہ اپنے معاملات کو بگاڑتا ہے لیکن جو گسر کے عالم میں اپنی ذات سے لڑ پڑتا ہے وہ اپنے معاملات کو سلجھا لیتا ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ گسر میں آگ کا ردعمل کیسا ہے اندار ردعمل میں کوئے ہو جائے گسر کے اندر انسان کیا کیا کھو دیتا ہے سب سے پہلی بات اگر پیوے تو اندر پلاندے ہیں اے کہہ رہا ہم بہنی چاڑا اے گسر درزوڑ جی انسان غصے میں رفاقت چھوڑتا ہے سب سے پہلے ہوتی جنرہ لڑے آئے اندرہ لڑے آئے جا کے بیڑے آئے نہیں ہو سکتا اور پرے دفعہ بیڑے جاڑا جن کے ساتھ فیلوشپ ہوتی ہے ان سے ہی سب سے پہلے بندہ مو موڑتا ہے دوسری بات غصے میں بیچ ریلیشنز کا لحاظ نہیں رہتا رشتوں کا لحاظ نہیں رہتا یہاں پہ کہہ رہا ہے جب تیرا یہ بیٹا اے نکینڈ ہے جب میرا بھائی اے پولوی آئے دا پراہ بھی سی ارے یہ کوئی میرا بھائی نہیں ہے جب تیرا یہ بیٹا اپنا مال مطا لٹا کے لوٹ آیا تو ہونڈتے پڑھ گئے تو دافتہ کرنڈ ہے غصے میں انسان رشتوں کا لحاظ بھی نہیں لگتا پولو جنگا سارا کوشش اے میرے رشتے چھے لگتا کی یہ یہ وہ تھا جس کو سوسائیٹی جانتی تھی کہ یہ باپ کا تابعہ دار ہے بڑا بھی بابچہ ہے ارے بڑا حکم دول بہا حکم دول ہی نہیں کرتا بڑا وفادار ہے باپ کا لیکن یہاں پر غصے میں اب وہ وفاداری بھی نہیں رہی اب وہ باپ کی تابعہ داری بھی نہیں رہی اور ایک سب سے خطرنا کام جو اس نے کیا نکے منڈے نے تے پیونو کا عردے اندر زلیل کیتا اے نے پیونو کا عردے بھار زلیل کیتا اور اے چھوٹے بیٹے نے جو کام کیا تھا وہ گھر کے اندر تھا گھر والی جانتے تھے کہ باپ نے بڑی کی ہے لیکن بڑے بیٹے نے گھر کے باہر اس کا بربنا مزاک بنا دیا مزاک اڑا دیا بز بہن کیا زلیل کر دیا نوکر آرہے جا رہے ہیں مہمان آرہے ہیں اور اے کسی کے آنے جانے کا کوئی لحاظ نہ رکھا گیا یہ ریاکشن ہے غصے کا انسان غصے رویچ ہر چیز پول جاند ہے انسان اپنے اردگرد کے انوائرمنٹ پہ بھی گھور نہیں کر پاتا اس قدر غصے کا کنٹرول انسان کے دماغ پہ ہوتا ہے بڑا ضروری ہے جب آپ اور میں غصے کے عالم میں ہو تو ہمارا رد عمل کیا ہو انسان غصے کے اندر رشتے دوستیاں سب کچھ کھو دیتا ہے کسی نے بڑی اچھی بات کی خوشی چے قدی وعدہ تو غصے چے کوئی فیصلہ قدی نہ کرو خوشی میں وعدہ کرنے والا اور غصے میں فیصلہ لینے والا یہ دونوں شخص ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں خداوند قائط میں نام بڑا ضروری ہے یہ پرابلم تھا اس لیٹر کے ساتھ اس شخصیت کے ساتھ بڑی حیران کن بات ہے میرے لئے تو یہ کم از کم بڑی حیران کن بات تھی پندر میں چپٹر کی پہلی آیت سے لے کر آپ بات کی آخری آیت تک دیکھو آپ کو اس پورے چپٹر میں ہر ایک شخص خوش اور شاد مان نظر آئے گا چرواہے کو بھیڑ ملگی ہی وہ بہت خوش ہے شاد مانی کر رہا ہے چرواہے کے دوست بھی خوشی کر رہے ہیں دیکھا چار سٹھ گیا ہے وہ انجائے کر رہے ہیں ارے اس لڑکی کو سکہ مل گیا ہے وہ لڑکی بھی خوش اس کی سہلیاں بھی خوشی سب کے سب خوشی منا رہے ہیں اس باپ کا بیٹا لوٹا ہے باپ بھی خوشی وہ چھوٹا بیٹا جو لوٹا آیا ارے وہ بھی خوش ہے گھر کے لوکر چاکر بھی خوش ہر ایک شخص آپ کو اس چپٹر کے اندر خوشی کرتا ہوا شاد مان نظر آئے گا اس پورے چپٹر میں صرف ایک شخصیت ایسی ہے جو آپ کو نراز نظر آئے گی اور وہ یہ بڑا بیٹا ہے یہ محنت کش تھا یہ وفادار تھا اندھی سروس بھی پوری سی اندھیا حاضریہ بھی پوری اثر لیکن اس کے باوجود یہ بڑا بیٹا جو دنیا کو وفادار نظر آتا تھا ریگولر نظر آتا تھا آج یہ آپ کو باپ کے گھر کے دروازے کے باہر نظر آئے گا اور باقی سب لوگ گھر کے دروازے کے اندر اس زیافت میں شریک نظر آئیں گے وجہ کیا تھی ارے اس کی محنت اس کی سروس اس کی وفاداری اس کی تابعہ داری میں کوئی پروپلم نہیں تھا آج اگر یہ باپ کی جب باپ کی رفاقت میں فیلوشپ پہ رہتے ہوئے بھی گھر میں کھو گئے ہیں اور وہ اس بڑے بیٹے کی طرح گھر میں کاری کو اچھے لیں اس نے اپنے گفتگو سے اپنے ایٹیٹیوگ سے اپنے غصے سے اپنے انداز سے دنیا کے سال نے اپنے باپ کا مزاک بنا دیا بہتھرے ایسے بیٹے ہیں جو آج بھی فیلوشپ میں رہتے ہوئے باپ کی رفاقت میں رہتے ہوئے بھی اپنی طور طریقے اپنے انداز اپنے ایٹیٹیوڈ کو چھوڑتے رہیں اپنی قیموں سے اپنی باتوں سے ہر روز اپنے آسمانی باپ کا مزاک اس جہرے فانی کے سامنے بنا دیتے ہیں this is very dangerous اور نکے مندرے تجھو کیتا ساری دنیا نے پتا سی یہ وفادار تھا یہ تابعہ دار تھا لیکن جب ہماری ملاقات اس سے ہوتی ہیں پھر ایسا انہوں پتا لگیا اے حقیقتا کی سی اے انظام لانڈے اپنے پراتے کے لئے سارا مال بتاتے رہے بیٹے رہے قسمیوں میں اڑا گیا تو پیچھے جا کے دیکھے تو جیتے انہوں پتا لگیا کہ اے حج یہ جگہ دے جانتا ہے تو انہوں جا کے موڑے اے ہو سی جنا فالو اپ لینڈ والا نہیں سی یہ لیڈر تھا لیکن اس کو کوئی فکر نہیں تھی اور اے ایسا لیڈر جڑا فالو اپ نہ کریں جڑا کیر نہ کریں جڑا پچھے رہا جاوے he was a dangerous leader اے ختمناتھ لیڈر سی اس کو صرف اپنے پڑی ہوئی تھی اے نو صرف اپنا پیانا سی very dangerous person پہلی بار position دوچی گال problem تیجی گال proposal لو جی دعوت لامہ مل گیا جا پیوہ دے سامنے نکہ منڈا بھی سی پیوہ دے سامنے وڈا منڈا بھی سی اور تھوڑی پیوہ دے ملاقات کرنا وٹا فادر وٹا فادر ارے دیکھو باپ کی محبت کیسی جدو نکہ منڈا پاٹا پرانا یا آریا مدھا سامنے ہو کلاب یہ کہہ رہا منڈرے کی دوڑنے باپ دوڑ کے جاتا ہے باپ اس کو گلے لگاتا چنتا چاہتا ہے بزرگ بندہ آج مین روڈے پانچتا ہوئے سپیڈ او سپیڈ بچے مزارک اٹھان دے نہیں بابا ناسدہ جا رہے ہوئے لوگ کی حاصلیں نہیں یہ باپ ایسا ہے جو دنیا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی اپنے اس بیٹے کو گلے لگانے کے لیے بے تاب بے چین تھا اس باپ کا ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے اے ہر روز مین گیٹ تکھلو کے ڈیگتا ہوئے گا شاید آج میرا بیٹا لوٹا ہے شاید آج میرا بیٹا لوٹا ہے اور جس دن یہ بیٹا لوٹایا اس باپ نے نہ کوئی میڑا ماریا نہ کوئی تنز کیا نہ ماضی کو یاد کیا یہ ایسا باپ ہے جو ماضی کو پھر یاد نہیں کرتا اے اپنے بیٹے کو ہاپس آتے ہوئے دیکھتا اس سے پہلے کہ بیٹا پہنچے باپ دنیا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ اپنے بیٹے تک پہنچ جاتا ہے اور اس کو گھلے لگاتا ہے ارے یہ ہے باپ جڑا ماضی یاد نہیں کرتا ارے جب یہ اپنے بیٹے کو دنیا میں سے واپس لوٹتے ہوئے دیکھتا ہے یہ باپ سب کچھ بھولا دیتا ہے دنیا کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنے بیٹے کو آپ گھلے لگاتا ہے یہ میرمان باپ ہے یہ انتظار کرنے والا یہ سابر شخصیت ہے یہ انتظار کرتا ہے یہ محبت سے تلس سے اور رہم سے بھرا ہوا ہے خدا ان کا کلام کہتا ہے پاک بنو جیسے کہ میں پاک ہوں اے مہدہ مندہ ایسی لئے باہر رہ گیا ارے اس کا دل پیار نہیں تھا اس کا ہارٹ پیار نہیں تھا اس کے دل کے ساتھ پرابلم تھا اس کے باوجود اس کو باپ کی طرف سے پرپوزل مل رہا ہے اس کو انویٹیشن مل رہا ہے کہ آہ تو پھر سے باپ یہ باپ ایسا ہے جو اپنی اولاد کو پھر سے بحال کرنے کے لیے ہر وقت رہی رہتا ہے اور داود ایسے باپ سے بڑی اچھی طرح واقع تھا کیونکہ وہ اپنے زبور میں کہتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے ارے جب میں دنیا میں کٹ جاتا پھٹ جاتا پھٹی چل ہو جاتا ہوں میں جب واپس اپنے اس چوپان کے پاس لوٹتا ہوں تو وہ میری جان کو بحال کرتا ہے ہیز آ فادر ارے جو بحال کرتا ہے پھر سے گلے لگاتا ہے یہ باپ ایسا نہیں جو اولاد کے سامنے کنڈیشنز رکھتا ہو اس باپ کی محبت غیر مشروع ہوتا ہے ارے اس باپ کی محبت میں کوئی شرطیں رہی ہیں اس نے اپنی اولاد کو گلے لگایا پھر سے اس کی جان کو بحال کیا وہی سٹیٹس وہی وقار وہی رتبہ پھر سے اس نے اپنے بچوں کو دیا وہ بڑے بیٹے سے بھی یہی طرق کر رہا ہے کہ آہ بیٹا ہے تکا لکو نہیں تو آجا انہیں انسلٹ کی تھی باپ یہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار وہ مزمیحل کر رہا ہے باپ یہ بھی اگنور کرنے کے لیے تیار کیونکہ باپ چاہتا ہے کہ یہ پھر سے فیلوشپ میں لوٹا ہے اور اے پھر سے یہ گھر کا محول ویسا ہی ہو جائے اے تھے کاریدہ اور مسیحیس نے ہمیں نہیں بتایا کہ وہ دامنہ اندر گیا ہے کہ نہیں گیا ہے یہ پھر ہی آکڑ جسی یہ نہیں گیا ہے یہ ٹیپیکل سائیسی سائیہ ہم کو آکڑ ہی گئے یہ گھلوکتا ہے ہمارے لیکن مسیحیس نے ہمیں نہیں بتایا کہ اس بڑے بیٹے کا ہوا کیا ہے اس کے پیچھے اس کی مسئلہ ہوتی ہے تاکہ جب جب اس کہانی کا ذکر کیا جائے جب جب ہماری ملاقات اس بڑے بھائی سے اس بڑے بیٹے سے ہو ہم اپنے آپ کو اس کی جنا پہ رکھیں ایک دفعہ پاسٹرز کی ایک کمیٹی بیٹھی اور لوگ لوگاپندر میں باق کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے اور کر رہے تھے اور جڑا ایک ویچ سینئر پاسٹرز سے بزرگ سی اور نے کہا میں لوں پتہ لگ گیا اے جڑا بٹا مندرہ اے کون میں لوں پتہ لگ گیا باقیوں نے پچھے پاسٹر کون ہے کون ہے کیا میں ہے وہاں اے میری گاہل ہو رہی ہے اے یہ سوڑے میری گاہل کی تھی جنا ہے چرچ ممبر اور رہتا تو باق کی رفاقت میں ہے سارے کام ہو رہے ہیں گیت بھی کہے جارے ہیں کلام بھی پڑا جارا کلام پیش بھی کیا جارا حدیہ بھی دیئے جارے ہیں وفاداری بھی ہے ہر چیز ہے لیکن میرا دل صاف نہیں ہے ارے یہ میری بات ہو رہی ہے مسیح یسو نے اس سٹوری کو انسالڈ چھوڑ دیا تاکہ ہم اس کو سالڈ کریں ہر ایک جان جس تک یہ بات پہنچتی ہے ارے وہ اپنے آپ کو اس بڑے بیٹے کی کرسی پر لے آئے this is the time to decide ارے یہ وقت ہے یہ موقع ہے فیصلہ کرنے کا میں کہاں پر کھڑا ہوں جہاں میرے اندر معاف کرنے دی رو نہیں اگر میرے دل میں محبت نہیں تو میں بھی اس بڑے بیٹے کی طرح گھر کے اندر تو ہوں لیکن میں کھویا ہوا ہوں میں گواجیا ہوا اور میں کسی غلط فہمی کا شکار ہوں تو میرے لئے آپ کے لئے میسیج یہ ہے this is the time تیرے لئے اور میرے لئے موقع ہے ارے خدا ان کا کلام ہو چکا تجھ سے بات کرنی تجھ تک یہ بات پہنچ گئی اب ہم اپنے دل کو پرکھیں اور جانے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں کیا میں معاف کرنے کے لئے تیار ہوں کیا میرا دل خدا کی محبت سے بھرا ہے کیا میں چھوٹے بیٹے کی طرح ہو یا بڑے بیٹے کی طرح میرا آج ڈسیئر کیا ہے میرا آج فیصلہ کیا ہوگا کیا میں اس دعوت کا شریک کرنا چاہتا ہوں تو جھکنا پڑے گا اپنا دل کھولنا پڑے گا معاف کرنا پڑے گا لیکن اگر ہم معاف نہیں کریں گے ارے اس رفاقت کے باوجود فیلوشپ کے باوجود دیتوں کا گھایا جانا ہر کچھ کرنے کے باوجود بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ جس دن زیافت کا وقت آئے ارے ہم ان ساری وفاداریوں کے باوجود بھی اس زیافت کے شریک نہ ہو پائیں صرف ایک وجہ سے کیونکہ اپنے دل کو ہم نے سخت ہی رہنے دیا اور کلام کی چوٹ کو دم نے جذب نہ کیا اور اس کو نرم نہ ہونے دیا فقط اس بات کے سبب سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زیافت کے شریک نہ بن پائیں what is my condition today ارے آج میرے دل کا حال کیسا ہے تیرے لیے اور میرے لیے اس زیافت کا پرپوزل ہے ارے معاف کر بھول جا رہن کر اپنے دل کو کھول سرندر کر آ اور اس زیافت میں شریک ہو ارے دیکھ تیرے باپ کا دسترخون سجا ہوا ہے اے ڈسٹورب سی کیونکہ جنو ہے پسند نہیں کرتا انہوں بہت بلیس کر رہے جیلسی سپیرٹ یہ حسد کی روح اور یہ حسد کی روح آج بھی کام کر جاتے ہیں جنہا بندہ پسند رہنا ہوئے جنہا موو ایک خلوی دلنا ہوئے اگر ہو آپ کو ترقیہ کرتا وہاں نظر آئے تھے بندہ بہت 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 کھجنا شروع کر رہا رہا تھا انہوں نے کیا بڑھ گیا سنی گیا جان نہیں گیا بندہ آٹومیٹکلی کھجنا شروع ہو جاتا ہے it's a jealous spirit میرے لیے اور آپ کے لیے میسج ہے what is my decision today کیا میں اس زیافت کا شریک بننا چاہتا ہوں تو میرے لیے آپ کے لیے موقع ہے آئیے ہم اپنے قدبوں پر کھڑے ہوں آئیے ہم اپنے آپ کو اس آسمانی باپ کے سامنے لائیں آئیے ہم اس کے اس پرپوزل کو ایکسپٹ کریں آئیے ہم اپنے دل کو اس کے سامنے رکھیں آئیے ہم اس کے حضور میں چکے کہیں خداون تو رحم کر میری سخت دلی کو مجھ سے دور کر خداون میں معاف کرنا چاہتا ہوں خداون تو مجھے اپنی محبت سے بھر خداون تو مجھ پر رحم کر کوئی زبان یہاں پر خاموشنا ہے this is the time to decide where your face lady can have اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اپنے لوگوں کو بھولیے اور خداون کی شکر مجھاری پیچھئے oh praise hallelujah oh praise hallelujah آستان اور سمیم کے حالیق اور حالیق سنہوں سے آہستان ہم آپ کی شکر مجھاری کرتا ہے آج کی شام کے لیے اس فیرشپ کے لیے صرف حقر کے لیے بتا ہوں آج مجھے منت کرتے ہیں ہمیں غاب کرنا سکھائیں ہمیں اپنے رحم سے اپنی محبت سکھائیں ہمیں درس کھانا سکھائیں خداون درس کھائیں ہمارے اندر بعد دل کو پیدا کیجئے حق پر رحم کیجئے اوہ لارڈ جیسس سوئیے شروعیے بلیس دیجئے خداون در آپ کے لوگ آج کی جراناتی آپ کے حضور میں حاضر ہیں خداون دن چالوں پر رہے ہیں وفاداری اور مسلمی مزاجی کے ساتھ ساتھ خداون در اپنے بچہ کو اپنی محبت سے بھر دیجئے شروعیے اور بلیس دیجئے خداون در یہ سب کچھ بانتے ہیں مسیحیسی کے زندہ جلالی اور قدوس باب میں آمین آئیے خداون کے رکی انسول داتا اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ